بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین لائفی ڈاکٹر شاہد مسود کے ساتھ میں ہوں نالا علی ناظرین پنجاب اور خیبر پختونفہ میں انتخابی مہم کا آغاز کرتے ہوئے سابق وزیراعظم عمران خان صاحب نے پورے ملک میں انتخابات کا مطالبہ کیا دوسری جانب وزیراعظم شہباز شریف صاحب اقوام متحدہ کی کانفرنس میں شرکت کے لئے کل قطر رمانہ ہوں گے اس سمیت دن پر جہاں موضوعات رہے ہم پر بات کریں گے ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر شاہد مسود سلام علیکم ناظرین سابق وزیراعظم عمران خان صاحب نے انتخابی مہم کا آج آغاز کرتے ہوئے پورے ملک میں انتخابات کا مطالبہ کیا اور انہوں نے یہ بھی بات کی کہ میرے پر جنہوں نے حملہ کیا میں ان کو معاف کرنے کو تیار ہوں اور میں سب سے بات کرنے اور سمجھوتا کرنے کو اس وقت آدھ دیکھیں جی ایک تو عمران خان صاحب نے انتخابی مہم کا آغاز کر دی آج اور یہ ویڈیو لنک سے انہوں نے خطاب کیا اور اب وہ جلسوں کا جلسوں میں شریف ہوں گے اور اسی دوران مریو نواز صاحبہ جو ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ بھی کمپیننگ شروع کر چکی ہیں لیکن وہ پارٹی ورکرز اور مطلب وہ مختلف انداز میں جیسے عمران خان صاحب بینے کبھی میڈیا سے بات کرتے ہیں کبھی کارکنوں سے بات کرتے ہیں ان دنوں میں وہ مسلمی دنون بھی اسی طرح بات کرتے ہیں اب یہاں بھی دو چیزیں ہیں یا تو عمران خان صاحب یہاں تک تو عمران خان صاحب پہنچ گئے ہیں اس میں اس مرحلے تک پہنچ گئے ہیں کہ جہاں پر سپریم کورٹ سے انہوں نے تاریخ اناؤس کروا دی ہے اور وہ صدر نے اناؤس کر دی ہے تاریخ پنجاب کی کپی کا الیکشن ابھی ہم نے دیکھنا ہے کہ کس تاریخ کو ہوتا ہے اور حکومت جو ہے یا جس میں ایک اتحادی حکومت ہے اب وہ مرحلہ آ رہا ہے جہاں پہ یہ وہاں پر ڈسکشنز ہو رہے ہیں کہ کیا یہ پی ڈی ای 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 ا حجود ہیں دیکھنا بھی یہ ہے کہ یہ حکومت یہ آرینجمنٹ جو ہے یہ کس وقت اعلان کرتا ہے اس بات کا ابھی تو ایک حکومت ہے نا ایک آرینجمنٹ ہے لیکن اب الگ الگ گفتگو بھی شروع ہو گئی ہے مطلب پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک پوائنٹ افیو جو میں نے چند روز پہلے کہا تھا کہ ان کے اندر یہ سوچ پائی جاتی ہے ان کے جو سیکنڈ ٹیئر کے سینئر رہنما ہیں یعنی بلاول بھٹو زرداری اور عاصف زرداری صاحب کے بعد ان کے اندر یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ ہم بھی کیوں نہ اس وقت سندھ اسیمڈی کو ڈیزولف کریں اور الیکشنز کروا لیں اور کیونکہ سندھ کے اندر ان کو اس وقت وہ بڑے کمفرٹی بنے کوئی زامنے مدد مقابل نہیں ہے اور ایم کے ساتھ جو بھی معاملات ہیں وہ سیٹ ایجسمنٹ یہ جو بھی سسرا وہ کر سکتے ہیں یہ پیپلز پارٹی کی اور پیپلز پارٹی بہت زیادہ عرصے تک اس کو معاشی جو عدم استقام ہے ملک میں جو بھی رہے گا جس کے ابھی انڈے بچے سامنے آئیں گے اللہ سے دعا ہے کہ یہ ساری کنڈیشنز پوری ہونے کے بعد بھی اگلے ہفتے ہمارا آئی ایم ایف سے سٹاف لیول ایگریمنٹ ہو جائے جو کہ ابھی تک نہیں ہوا تو جب ہم اگلے ہفتے کی بات کریں گے تو آپ سمجھیں کہ یہ مارچ کا پہلا اشرا اور اس کے بعد پھر اس میں ایک کنڈیشن ابھی تک رہ گئی ہے سب ساری کنڈیشنز انہوں نے پاکستان سے منظور کروائیں اور وہ یہ ہے کہ چائنہ کی طرف سے تو ہمیں ایک ارب تیس کروڑ ڈالرز کا کی فائننسنگ پچاس کروڑ اس کے منظور بھی ہو گئے ہیں موضوع بھی ہو گئے ہیں لیکن یہ ہے کہ ابھی دیکھنا ہی کہ برادر ممالک کی طرف سے جو برادر اسلامی ممالک ہیں ان کی طرف سے کیا بات ہوتی ہے اور کیا یہ مسئلہ کا مستقل حل ہے کیونکہ یہ تو اس کے بعد ہمیں ایک ریویو اور دوسرا ریویو کر کے پھر یہ جون تک معاملہ جائے گا اور پھر اس کے بعد اگر آئی ایم ایف میں ہم نے کنٹینیو کرنا ہے جو کہ کرنا ہے غالباً تو یہ بجٹ کیسے بنے گا اور معیشت تو بالکل اس وقت سب کے ہاتھ سے نکل چکی ہے تو اچھا پاکستان پیپلز پارٹی اور ایم کیم ان دونوں پر دباؤ ہے اور اس لیے دباؤ ہے کہ ایک تو سندھ اور پھر سندھ کے شہری علاقے اور معاشی حب اور وہاں پہ سٹاک مارکٹ اور وہاں پہ تاجر برادری اور وہاں سے اگر آہ کنٹینرز فسے ہوئے تو وہاں سے کیسے نکلیں گے تو کیا ہوگا تو وہاں پر اس سارا جو ہے وہ پھر پورے ملک پہ ریفلیکٹ ریفلیکٹ ہوتا ہے تو اب اس میں جو ایشو یہ ہے کہ آہ پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر یہ آج یہ جو کل ملاقات ہوئی ہے وہاں سے بھی یہ خبریں ہیں کہ ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ آپ دیکھ لیں اس چیز کو مطلب پیپلز پارٹی کو کوئی ایشو نہیں ہے کہ اگر جنرل الیکشنز کی طرف چلے جائیں یا وہ چلے جائیں آہم سندھ کے اندر آہم الیکشنز کروالیں اسی دوران سندھ اسیمبلی کے بھی اور بعد میں پھر مسلم لگنون دیکھتی رہے کہ کہاں پہ کب کروانے ہیں کیا کروانے ہیں انہوں نے کیوں پنجاب نکل گیا اور کیپی نکل گیا اور سندھ بھی چلا گیا تو پھر مسلم لگنون کہاں سے الیکشن رہے گی تو یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس کے جس کے اوپر اور ظاہرہ کے زداری صاحب اور ان کی اپنی سیاست ہے اس مرحلے پہ وہ تو میں نہیں سمجھتا کہ کسی بھی طرح سے ایک وقت ایسا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی بات کر رہی تھی مسلم لگنون سے کہ آپ ہمیں پنجاب کے اندر سیٹس کے اوپر کوئی ایڈجیسمنٹ اور اب وہ صورتحال نہیں ہے اب وہ بالکل وہ صورتحال نہیں ہے بالکل سیر تو اب اس وقت یہ ہے ایشو کیونکہ وہ میں نے آپ سے کہا نا وزارتیں جس نہ گئیں تو وہاں پر آپ نے پرفارمنس دیکھی کہ باہر سے باہر اب جو مرضی کہتے رہے ہیں لیکن یہ کہ بہرال انہا ربانی گھر صاحبہ شہری رمان صاحبہ کہیں کلائمٹ پہ کہیں بلاول صاحب آگے پیچھے وہ یہ جو پورا ڈھول گلے میں ڈالا ہوا تھا یہ مسلم لگنون کے گلے پڑا ہے تو اس ہفتے یہ جو ہفتہ ہے اس ہفتے میں یہ تیع ہوگا کہ عمران خان صاحب نے اعلان تو کروا دیا لیکن کیا الیکشنز اس کو لے کے جاتے ہیں یا نہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور یہ بھی دیکھنا ہے کہ کیا مسلم لگنون جو ہے وہ کیا اپنے جو اتحادی ہیں ان کو قائل کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے یا وہ جو ہیں وہ کیونکہ وہ بہت عرصے تک وہ ظاہر ہے کہ وہ حکومت یہ جو معاشی گف اپ ہوا ہے اس کو نہیں وہ سنبھال سکتے ہیں اور میری تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں وہ آم ان کے ایک دو بڑے سینئر لوگ جو ہیں وہ مفتہ اسماعیل صاحب کو اپنی جماعت میں لانے میں انٹرسٹڈ ہیں اچھا جی مفتہ اسماعیل صاحب کو شاید کمنگ ڈیز میں آفر کریں اب وہ آفر ہو گئی ہے یا ہوگی یا اس کو مفتہ صاحب قبول کریں گے یا نہیں کریں گے کیونکہ شاید اقان عباسی صاحب تو مریم نواز صاحبہ کے ساتھ آگئے لیکن جو مفتہ اسماعیل صاحب ہیں ان کا مسئلہ خراب ہوا بہت زیادہ اور وہ خراب اس طرح سے ہوا کہ وہ پہلے تو ان کو ہٹایا گیا پھر مفتہ صاحب نے ریاکٹ کیا پھر وہ سرمان شہباز صاحب نے ان کو جو کر کلاؤن کہہ دیا یہ تو وہ بہرحال ایک ایسی چیز ہے جس کو آم پی ٹی آئی جو ہے ان کے لیے ایک اچھا ہے کہ سابق وزیر خزانہ کیونکہ شاکت علین صاحب کے مسائل چل رہے ہیں اس وقت تو شاکت علین صاحب کے مسائل تو وہ یہ بات ہو رہی تھی کچھ لوگوں سے تحریک انصاف کے انہوں نے کہا کہ مستع اسمائل صاحب جو ہے وہ بہت اب ٹھیک ہے اگر ہم ان کو دعوت دیتے ہیں اور اگر آگئے تو آگئے یہ بالکل ایسی ہی ہے جیسے مصطفیٰ نواز خوکر صاحب جو ہیں ان کا بھی یہ کہیں بات چلی ہے کہ وہ بھی تحریک انصاف کے اندر جا سکتے ہیں تحریک انصاف ان کو آفر کر سکتی ہے اچھا اب یہ تو حکومت جو ہے وہ اب یعنی اب ہم بات کریں گے نا مسلم بیگ نواز کی میں دو باتیں یہاں پہ کہو ایساق ڈار صاحب کے اوپر تو کافی بات ہو گئی میں اس پر بات نہیں کروں گا دو باتیں تشریش نہ کے پہلی بات تو یہ کہ عدلیہ میں جو معاملہ دیکھیں ہمارے ملک کا ہر تنازعہ اگر آخر میں جا کے حل ہوتا ہے تو وہ عدالتوں میں حل ہوتا ہے اس دنیا میں تو عدالت کے اندر جو تقسیم ہے وہ نہ ریاست کے لیے مناسب ہے مطلب پوری ریاست کے لیے مناسب نہیں ہے مطلب اس میں آپ مطلب ہے کہ ملک کے لیے مناسب نہیں ہے کہ اس طرح سے عدالت میں تقسیم ہو یا تقسیم کا تاثر یا تقسیم نظر آنے لگے اور یہ بات جب یہ فائد جیسی صاحب کا معاملہ آیا تھا تو اس وقت بھی میں گزارش کرتا تھا کہ براہ کرم اس کو نہ لے کر آئیں کیونکہ اس کے بعد پھر کوئی فورم نہیں بچتا تو اور دوسری بات میں یہاں پہ یہ بتاؤں کہ عدلیہ میں جو تقسیم ہے یہ عدلیہ کی تقسیم عمران خان صاحب کو تو نقصان جو پہنچائے گی تو نہیں پہنچائے گی تو یہ سوال ایک سائٹ پہ کر دیں آپ دیکھیں نا کہ مطلب جیسے جسر مزاہ نقفیت صاحب جو ہیں ان کے خلاف آج ایک سپریم جریشور کانسل میں مسلم لیگ نون کے لائٹس فورم کی طرف سے شکایت چلے گئی مریم نواز صاحبہ اس کا ایک سب سے بڑا جو نقصان ہوگا اس کا نقصان عمران خان صاحب کی جماعت کو تو جو ہوگا نہیں ہوگا میں نہیں جانتا مسلم لیگ نون کو ضرور ہوگا اس کی وجہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کے جو معاملات ہیں وہ اس سپریم گھوٹ میں آنے ہیں بلکل ایسا ہے اور اگر نواز شریف دیکھیں وورڈ بینک یہ مسلم لیگ نواز ہے یہ مسلم لیگ اس میں سے شین نکلے جتنے مرضی میم نکلیں یا کاف نکلیں یہ ہے مسلم لیگ نواز یہ نواز شریف صاحب کا ووٹ ہے اور یہ مریم نواز صاحبہ ان کے بعد ان کی جانشین ہے اب مجھے بتائیں کہ اگر عدالت کے اندر تقسیم کا تاثر بنتا ہے یا عدالت میں اس طرح سے جو آج بھی پیٹیشنز وغیرہ جا رہی ہیں تو عمران خان تو بیٹھے ہیں نا باہر بیٹھے ہیں اور تو نواز شریف صاحب کی واپسی اور عدالت کے اندر ان کے معاملات جو آنے ہیں ٹھیک ہے جس کے بارے میں کھل کے بات ہوئی ایک دو اور جو مریم نواز صاحبہ بھی کہہ رہی ہیں کہ ترازو کو برابر کرو اور ایک دو تو اگر تقسیم ہوتی ہے تو وہ برابر اگر عمران خان صاحب کے لیے وہ نقصاندے ہوتی ہے ان کی طرف سے یہ بات آتی ہے مسلم لیگ نون کی طرف سے کہ ایسے بینچ کیوں بن رہے ہیں یہ کیوں وہ بھی تا اور یہ جو میٹنگ ہوئی ہے چہباز شریف صاحب اور مولانا فضل ورحمان صاحب اس میں بھی یہ بات دسخص ہوئی ہے مسلم لیگ نون کی طرف سے غالباً وزیر آزم صاحب نے کسی اور نے کہا ہے کہ یہ عمران خان صاحب کو اتنی علیف کیوں مل رہی ہے ہمیں تشویش ہے اس بات پہ تو آنے والے دنوں مگر عدالت کو نشانہ بنائے جاتا ہے تو اس کا نقصان عمران خان صاحب سے زیادہ حکومت میں پھر بار بار ارسال میں میں نے وہی کہنا ہے عمران خان صاحب ڈرائیونگ سیٹ پہ ہیں اور حکومت ابھی تک آپوزیشن میں بیٹھی ہے یہ جب عمران خان صاحب حکومت میں تھے تو اس وقت ہم کہتے تھے کہ خان صاحب آپ خدا کا واسطہ آپ حکومت میں ہیں آپ وہ اس وقت نہ کریں اب جیسے خان صاحب نے کہا کہ میں ان کو این ار او نہیں دوں گا میں ہر چیزے بات کروں گا ان کو این ار او نہیں دوں گا وہ حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں مطبع ایشو یہ ہے تو یہاں سے خان صاحب نے آگے جانا ہے اور آگے لے کے جانا ہے اس کو الیکشنز تک انہوں نے مسلم لگ نون کو الیکشن سوٹ نہیں کرتا کسی صورت پیپلز وارڈے کو بھی سوٹ کرتا ہے مولانا فضل اور ایمان صاحب کا جو ووڈ بینک ہے وہ ان کا ووڈ بینک ہے این پی کا ووڈ بینک ان کا ووڈ بینک ہے لیکن وہ سوٹ نہیں کرتا تو مسلم لگ نون کو نہیں کرتا دوسری جو بات ہے وہ بات یہ ہے کہ جو آہ عمران خان صاحب جب آہ وزیراعظم تھے تو اس وقت آرمی چیف جنرل کمر باجوا صاحب کی ملاقاتیں ہوتی تھیں شہباشیف صاحب سے بلاول صاحب سے مولانا فضل اور ایمان صاحب سے ساری شخصیات سے نہیں اور وہ بریفنگز بھی ہوتی تھیں ملاقاتیں بھی ہوتی تھیں اور بریفنگز ہوتی تھیں اور جو خان صاحب سے پوچھا جاتا تھا یہ بات خان صاحب سے مختلف انٹریوز میں بھی پوچھی گئی کہ جی اپوزیشن لیڈرز جو ہیں وہ آرمی چیف سے مل رہے ہیں تو خان صاحب نے اس وقت یہ کہا تھا کہ وہ مجھ سے پوچھ کے ملتے ہیں ہون ریکرڈ بات ہے یعنی وزیراعظم عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ وہ مجھ سے پوچھ کے کیونکہ آرمی چیف جو ہیں وہ میرے انڈر ہیں اور میں وزیراعظم ہوں تو وہ اگر ان سے مل رہے ہیں تو مجھ سے پوچھ کے ملتے ہیں اب سوال یہ ہے کہ عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو بات کرنا چاہتا ہوں آرمی چیف سے یہاں پر اب ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ آرمی چیف اگر عمران خان صاحب سے عمران خان صاحب نے آرمی چیف سے ملنا ہو یا دیکھیں باجوہ صاحب کی جو ملاقاتیں ہو رہی تھی نا تو آپ کو یاد ہو کہ شہباز صاحب کہہ رہے تھے کہ میری رضا مندی سے ہو رہی مجھے علم ہے ایوان صدر میں جو ملاقاتیں ہوئی تھی باجوہ صاحب کے آخری چند ماہ میں تو عارف علوی صاحب نے کہا تھا مجھے علم ہے مطلب مجھے بھی علم ہے یہ شہباز شریف صاحب نے کہا تھا مجھے بھی علم ہے مطلب سب کے سب کو پتا تھا تو عمران خان صاحب جو ہے وہ شہباز شریف صاحب سے ریکویسٹ کریں گے مجھے نہیں پتا کہ باجوہ صاحب پہلے شہباز شریف صاحب سے پوچھتے تھے یا نہیں پوچھتے تھے مجھے نہیں پتا لیکن غالب امکان یہی ہے کہ پوچھتے ہوں گے کیونکہ شہباز شریف صاحب نے کہا کہ مجھے پوچھ کے جاتے ہیں اچھا مجھے یہ بھی نہیں علم کہ عمران خان صاحب نے جب یہ کہا کہ باجوہ صاحب مجھ سے پوچھ کے ملتے ہیں تو غالب امکان یہی ہے کہ پوچھ کے ملتے ہوں گے لیکن یہاں ایشو یہ ہے کہ یہاں پر عمران خان صاحب اگر انہوں نے وہ کہہ جائے آرمی جیسے بات نہیں کر رہے لیکن ان کو میں جو ہے وہ یہ تو اہنا رونی دوں گا اگر فرض کریں عمران خان صاحب شہباز شریف صاحب سے کہیں کہ عمران خان شہباز شریف صاحب سے کہیں گے کہ یار ایک منٹ زیرا شہباز دیکھ ایسے آپ خیریت سے ہیں چھک تھاک ہیں ایسا ہے کہ نہیں دیکھیں کونسٹیوشنلی تو یہی طریقہ بنتا ہے اور اس وقت دونوں نے دونوں وزرائے آزم نے اون کیا کہ آرمی جیسے ہم سے پوچھ کے مل رہے ہیں یعنی باجوہ صاحب عمران خان صاحب نے کہا کہ باجوہ صدر مجھ سے پوچھ کے مل رہے ہیں اور شہباز شریف صاحب نے کہا کہ جو میٹنگ ہوئی یہ وانے صدر نے مجھ سے پوچھ کے ہوئی تو یہاں پر ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھی جائے کہ درمیان میں کہیں ہمارے شہباز شریف صاحب بھی آتے ہیں ان ساری ملاقاتوں کے بیچ میں جو کوشش عارف سر خان صاحب نے کہا میں سمجھوتا کرنے کو تیار ہوں نہیں انہوں نے یہ کہا کہ سمجھوتا کس سے اسٹیبلشمنٹ سے تو کیا سمجھوتا مطلب کس سے ان سے تو نہیں سمجھوتا کریں گے نا ان سے تو وہ ہاتھ میں ہوتا کہتے ہیں اے نہ رو نہیں دوں گا میں صرف یہ پوائنٹ آف میرا نکتہ نظر یہ ہے کہ یہ اتنی ایک بدقسمتی سے ایک کھچڑی پکی ہوئی ہے نا اس وقت اچھا اب یہ یہاں پر اسلامباد میں وہی بات ہے ہو رہی ہے کہ جی الیکشن ہوگا نہیں امران خان صاحب خود بھی کہہ رہے ہیں کہ الیکشن ڈیلے کروانے کی کوشش ہو رہی انہوں نے پھر مجھ پر قاتلانہ حملے کی کوشش ہو رہی ہے اس کو عدالت میں جا کے یعنی سپریم کورٹ کے اندر ایک باقاعدہ جیسے اب کہتے ہیں ہمیں نام بتائیں مطلب شیخ رسی صاحب نے کہا کہ دو آدمی مجھے پتائیں مجھے مجھے پتائیں مجھے میں آمی جی کو بتاؤں گا جی بالکل واپس آکر راک صاحب وہ کون سے دو آدمی ہیں جن کو زرداری صاحب آپ کہیں پتا چلے نا کہ وہ کون سے لوگ ہیں ایسے نام تو ان کو پبلک کر کے ان کو بتا کے بریک سے واپس آکے راک صاحب یہی سے کنٹینیو کرتے ہیں ناظرین یہاں پر ایک بریک ہے خان صاحب کے راپتے ہیں ویسے ستبلی میں آپ کو فعل نہیں سکتے ہیں ٹھیک ہے ناظرین نے بریک لے رہتے ہیں ہمارے خاتھ رہے ویکم بیک ناظرین جی راک صاحب وزیراعظم شہباز شریف صاحب اقفام متحدہ کی کونفرنس میں شکت کے لئے کل قطر روانہ ہوں گے اس سے پہلے تو یہ جو بھی اعلان ہوئے ہیں جیرمن نیپ یہ بڑی امپورٹنٹ پوسٹنگ ہے اور لیفٹن جنرل ریٹائیڈ نظیر احمد نظیر احمد بٹ صاحب یہ جو ہے ان کا میں تھوڑا سا مقصد سا بیک گراؤنڈیاں بتاؤں یہ ان ڈی او کے پریزیڈنٹ رہے ہیں اور یہ جو ہیں یہ جب بہت برا یعنی یہ وہ عرصہ تھا جب خیبر پختونخواہ کے علاقے میں کافی زیادہ دہشت گردی اور اس کے خلاف جنگ ہو رہی تھی تو یہ اس وقت کور کمانڈر پشاور ہے میرا خیال ہے دو ہزار کچھ چودہ پندرہ میں شاید یا میں کوئی تاریخیں اگر اوپر نیچے کر دوں تو معذرت لیکن یہ کور کمانڈر پشاور رہے اور اس سے پہلے یہ پی ایم ایم میں بھی رہے ان ڈیو کے بھی رہے لیکن یہ امریکہ میں ملٹی اٹیشی بھی رہے پاکستان کے اور یہ جو ہیں یہ اس وقت جو ہیں بڑے اپس اینڈ ڈاؤنز تھے دو ہزار گیارہ بارہ میں پاکستان امریکہ کے ریلیشنز میں سلالہ کا واقعہ ہوا یہ سارے جو واقعات تھے جب نیٹو سپلائی بند ہوئی اور یہ تو یہ اس وقت جو ہے اور پھر دوبارہ مطلب ایک ہمارے ڈیپلومیٹک ریلیشنز بدترین جگہ پہ پہ پہنچ گئے تھے اس وقت یہ وہاں پہ ملٹی اٹیشی انہوں نے پھر وہ سارا جو ہے وہ معاملات وغیرہ کو ٹھیک کرنے میں ایک ان کا بڑا رول تھا جو میری بھی کچھ نالج میں ہے تو وہ یوسفت وہاں پہ ملٹی اٹیشی تھے پھر یہاں پہ کور کمانڈر پیشاور اور پھر ریٹائر ہو گئے تھے اور اب یہ چیرمن نیب اچھا دوسری جو اچھا ساتھ ہی جو میں دوسری بات ہی کر رہا تھا نا کہ سیاست کے حوالے سے عمران خان صاحب نے الیکشنز سکتے کی جانا ہے معاملے کو اور حکومت مسلم لیگنون خاص طور پر ان کا یہ ہے کہ اس کو کسی طرح سے آگی کیا اب یہ الیکشن کمیشن کی طرف سے کیا بات ہوتی ہے فرنڈز کا مسئلہ کھڑا ہوتا ہے باقی کیا معاملات کھڑے ہوتی ہیں آنے والے ہفتے میں یہ ڈیسائیڈ ہوگا غالباً کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں اچھا اور میں نے اسے کہا رہا ہے کہ خراب ہوتی ہوئی معیشت اور سیکیورٹی کرائسس اور فورن پالیسی یہ کانسٹنٹ ہیں ان کو کانسٹنٹ باقی سارے ویریبلز ہیں ٹھیک ہے اور ویریبلز میں سیاست تو ہے اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے وہ جو ناگہانی آفات آ جاتی ہیں وہ بھی تو ویریبلز ہوتی ہے نا کہ آپ سو رہے ہیں اور بیٹھے ہیں جا رہے ہیں تو زلزل آ گیا کچھ حال آپ جیسے آ گئے پہتے سار تو اس طرح کے ویریبلز سے اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے اچھا ایک تو بات یہ ہوگی دوسری بات جو میں پہلے بھی میں کہہ رہا ہوں اور میں دوبارہ یہاں پہ یاد دہانی کروا رہا ہوں کہ ہماری جو انٹرنل ٹرمائل ہے یا ہمارا جو پولٹیکل یہاں پہ سرکس چل رہا ہے یا ہمارا جو یہ ایکانومی کے حوالے سے ایشیوز ہیں یا ہمارے جو عدالت کے معاملات چل رہے ہیں یہ پوری دنیا میں ایک عجب سا کیونکہ یہ مین میٹ کرائسس ہے دیکھیں نا یہ مین میٹ کرائسس ہیں سارے ان کا کوئی تعلق تعلق وہ تھا جس کو ہم دو ہمارے پاس آئے قدرتی آفات آئیں پھر چند سالوں میں اور ایک سے ہم بہت اچھے انداز میں یعنی کووٹ سے نکلے اور یہ امید تھی کہ اس کے بعد اسٹیویلٹی آئے گی ملک میں لیکن وہ بدقسمتی سے نہیں آئی اور پھر سہلاب کو ہم بھولی گئے کہ سہلاب متاثرین پہ مطلب وہ باقی کرزہ وہ سہلاب کے لیے کیا آنا تھا کہ وہ باقی لوگوں کو بھی اپنے لالے پڑ گئے تو آپ سوچیں کہ جو سہلاب سے متاثر ہے ان کا کیا حال ہوگا اب عام آدمی جو ہے ان کے کوئی مدد کرنے کے قابل رہا ہے وہ اپنی مدد نہیں کر سکتا انسان اور دوسرے بات یہ ہے کہ یہ جنگ خراب ہو رہی ہے میں بار بار یہ بات دورا رہا ہوں کہ جنگ یکرین کی خراب ہو رہی ہے جرمن چانسلر جو ہیں ان کی بائیڈن سے ملاقات ہوئی ہے اچھا پریزنڈ بائیڈن سے یہ ان کی پیار یہ اتنی امپورٹنٹ بات ہے جو میں اب کہہ رہا ہے اس کو اگر ہم تصور کریں نا تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ یہ جرمن جو ہیں جرمنی بہت زیادہ ریلیکٹنٹ تھا یعنی بہت زیادہ ہچ کچا رہا تھا اس بات سے کہ وہ رشیہ کے خلاف جائے جو بھی واقعہ آج ہو رہا ہے اس کی ایک تاریخ ہے چاہے وہ یکرین ہو چاہے وہ نیٹو ہو چاہے ایو ہو چاہے چائنہ ہو انڈیا ہو پاکستان انڈیا ہو ہر جھگڑے کا کوئی بیک گراؤنڈ ہے ٹھیک ہے کوئی پاسے منظر ہے جرمنز نہیں جرمنز نہیں چاہتے تھے کہ وہ اس پھڑے میں دوبارہ جائیں کیونکہ جرمنز اور رشیہ کا ایک تاریخی تنازع ہے ایک ہوتے تھے بس ماک ٹھیک ہے اور آٹو ون بس ماک آٹو ون بس ماک نے آہ انیسویں صدی کے آخر میں یہ کیا کہ انہوں نے آسٹریو ہنگیریان آسٹریو ہنگیریان امپائر ٹھیک ہے یہ زارے آہ روس کی جو سلطنت روس جو زار کی تھی اور جرمن امپائر ان کو آپس میں ایک متحد کر دیا تھا جس کو ہم لیگ آف تھری امپائرز بھی کہتے ہیں تاریخ میں لیگ آف تھری یعنی جرمن رشیانز اور آسٹریو ہنگیریانز ان کا ایک اتحاد بنا لیا تھا لیکن جب بس ماک کی ڈیتھ ہو گئی آہ اٹھارہ سو نوے آگے پیچھے کہیں تو یہ ٹوٹ گیا اس کے صحیح اور اس کے بعد یہ ہوا کہ پہلی جنگ عظیم میں جرمنز کو شکست ہوئی جرمنی کو بتنی ہم جانتے ہیں پہلی جنگ عظیم میں کیا ہوا بتنی شکست ہوئی جرمنز کو آٹومنز کو بھی ہوئی جرمنز کو بھی ہوئی ان سب کو ہوئی اور جرمنز تو ویمر ایک وہاں پہ سٹیٹ بن گئی تھی پہلی اور دوسری جنگ عظیم کے دوران اس پہ پہلے بھی بات کر چکے میں دوبارہ نہیں کہوں گا لیکن میں آپ کو اس کو بیک گراؤن بتا رہا ہوں اور پھر دوسری جنگ عظیم میں دوسری جنگ عظیم میں رشیا اور جرمنی کے تعلقات ہمیشہ اوپر نیچے اوپر نیچے اوپر نیچے چلتے رہے لیکن دوسری جنگ عظیم میں جرمنز ٹھیک رشیانز کے خلاف تھے صحیح اور یہ وہی جرمنز تھے جو جرمنز کے ساتھ کون تھا جرمنز کے ساتھ دوسری پہلی جنگ عظیم میں تو آٹومنز تھے دوسری جنگ عظیم میں امپائیٹ ٹوڑ گئی سلطان عظمانیہ پہلی دوسری جنگ عظیم میں جرمنز کے ساتھ جرمنی میں کون تھا ہٹلر اور جرمنز کے اتحادی کون تھے اٹلی میں کون تھا مسولینی اچھا اور تھا جاپان تو جاپان ادھر گیا ادھر جرمنز نے سرنڈر کیا ہٹلر نے ادھر اس کے چار ٹوٹے کر دیئے جرمنز کے سوویت یونین فرانس کے ساتھ یعنی سوویت یونین جرمنی کے خلاف امریکہ اور برطانیہ اور فرانس کے ساتھ تھا یہ سیکنڈ ورلڈ وار وہ تو پھڑا تو بعد میں شروع ہوا اور وہ چار حصے ہو گئے اور پھر جو لمبی تور چوڑی تاریخ لیکن میں آپ کو صرف بتا رہا ہوں کہ اس میں جرمنی سب سے زیادہ کچھ تباہ ہوا ملک اس میں دوسری جنگ عظیم میں جاپان کے علاوہ تو وہ جرمنی تھا اور جرمنز اس جنگ میں اور پھر جرمنز جرمنی نے بہت سفر کیا بڑی زبردست قوم بڑی عالی قوم جس طرح وہ آگے گئے دنیا میں لیکن وہ اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کانسل کا حصہ نہیں بن سکے کیونکہ ہار گئے تھے تو جو وینرز تھے پانچ وہ سیکیورٹی کانسل میں چلے گئے اور جرمنی اس کا ویمبر نہیں ہے آج تک لیکن جرمنز اس پھڑے سے ڈرتے ہیں کیونکہ جب یہ جنگ ختم ہوئی دوسری جنگ عظیم تو ساتھ ہی وہ شروع ہو گیا یا کہ سوویٹ یونین ادھر وارسا پیکٹ اور ادھر نیٹو تو برلنگیٹ حصے ہو گئے وہ تین حصے برلنگ بلوکیٹ وہ ہم سارا ڈسکس کر چکے ہیں لیکن وہ برلنگ کے اندر دیوار کھٹ گئی دیوار برلنگ برلنگ کیا وہ جرمنی ہے نا ادھر اس جرمنی ہے پیوٹن بیٹھے ہوئے ہیں کے جی پی کے ایجنٹ اور ادھر وہ سارا ہم کساں بتا چکے ہیں جرمنز رشیہ کے ساتھ پھڑا کرتے ہوئے انہوں نے بڑے مشکلوں کے ساتھ جو ہے وہ ان کے انجلہ مرکل اور اس سے پہلے جو گنر شوارٹر تھے انہوں نے چانسٹر انہوں نے نارسٹری ون شروع کی تجارتی معاملات شروع کی رشیہ کے ساتھ ٹھیک رہے یہ بالکنز پہ جھگڑا ہو گیا تھا پہلے آسٹریہ ہنگری ان کے ساتھ لیکن ہوا یہ نا کہ ایس جرمنی تو چلا گیا نا سوویت اثر میں ہنگری بلغاریہ چوکو سلوکیہ یہ سارے ملک اور یہ جو ہے یہ ویڈ جرمنی آپ کا نیٹوں کے ساتھ تو بعد میں دیوار ہوئی اور ٹوٹی ختم ہو گئے تو یونفیکیشن ہوئی ملک کی لوگ آپس میں ترقی کرے اب جا کے پھر پھڑا اور پھڑے کے اندر آپ دیکھیں جرمنز نے آخرے منٹ تک یہ سٹانس لیا کہ ہم لیپر ٹینکس نہیں دیں گے یہ سب لیکن ایشو یہ ہے کہ وہ اب ابھی بھی جرمنز جو ہیں وہ بات تو کی انہوں نے پریزیڈن بائیڈن سے لیکن کہیں یورپ میں کہیں ڈیویجن ہے مطبع ایگزیس کرتی ہے مطبع جرمنز ابھی بھی کھل کے شاید رشیہ کے ساتھ اس لڑائی لمبی ہو گئی ہے یہ کھج گئی ہے لڑائی لمبی اور اس کے ایک ترخ بیک گراؤنڈ ہے یہ جو لڑائی ہوئی تھی نا پھر اس کے بعد اس کے ساتھی خبر کیا آ رہی ہے جناب کہ یہ بیکموت جو شہر ہے یہ بیکموت کا شہر یہ اس دان سٹیک کے اندر یہ وہ اس کی کوئی اسٹریٹیجک امپورٹنس تو اس لیے کہ چاروں طرف سے اس کو گھیر کے اور وہاں پہ ویگنر گروپ کے سربراہ بھی آگئے لیکن اس سیکلوجیکلی بڑا اپورٹنٹ ہے کہ یہ شہر اگر رشیہ کے پاس چلا جائے اب آج یہ خبریں آ رہی ہیں جیسے سکائی نیوز کہہ رہا ہے کہ جو تھرڈ سلائیڈ ہے کہ انسرکل یوکرینین ٹروپس بگن ویڈرول فرم بیکموت اچھا اب یہ ہے کہ رائٹرز کہہ رہا ہے کہ رشیہ کلوز تو انسیکلنگ یوکرینز بیکموت آفٹر منٹس آف فائٹنگ اب بیت مک جو ہے اس کو اگر ہم نقشے پہ دیکھیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی علامتی طور پہ یعنی آپ سمجھیں کہ یہ سیکلوجیکلی بڑا اپورٹنٹ ہے یہ پچھلے ایک سال سے لڑائی ہو رہی ہے بیکموت کے لیے کہ بیکموت یوکرین کے ہاتھ سے نہ نکل جائے رشیہ کے پاس تو اب یہ سارے یہ دیکھیں نا گارڈین کہہ رہا ہے کہ سٹریٹ فائٹنگ سڑکوں پہ اور یہ بدترین یعنی آپ یہ جنگیں ہیں نا یہ میں نے پہلے بھی بات کی کہ یہ جو سٹریٹ فائٹ ہے یہ بیکموت سے ابھی یہ خبر آ رہی تھی کہ وہاں پہ اس طرح سے ہو رہی ہے جیسے کہ اسٹیلنگراد کی جنگ ہوئی تھی نا اسٹیلنگراد جو کہ سینٹ پیٹرز برگ جو سیکنڈ ورل وار میں خونی جنگ سڑکوں پہ تو یہ اس طرح سے گارڈین خبر دے رہا ہے کہ یہ سٹریٹ فائٹنگ ہو رہی ہے اچھا یہ جنگ خراب ہو رہی ہے اس جنگ کی خرابی کے اثرات یہ ہوئے ہیں کہ جی ٹوئنٹی ہوتا ہے تو بھی یوکرین ہے کہ کہیں پہ وہ کلائمٹ کی سمٹ ہوتی ہے تو بھی یوکرین ہے کہیں وہ آسیان سمٹ ہوتی ہے کہیں پھر یوکرین ہے مطلب یوکرین چھا گیا چھایا ہوگا ہے اس وقت اور یوکرین کو کسی صورت جو ہے وہ پریزیڈنٹ بائیڈن جا رہے ہیں الیکشنیر میں اگلا سال ان کا اور وہاں اس سے پہلے پہلے اس جنگ کو انہوں نے کلوز کر رہا ہے اس جنگ کو کسی نہ کسی نتیجے پر لاکے یا تو اس سال ختم میں نے وہی بات کی کہ اس کا یہ تو پھیل رہی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو بات زلنسکی سے کریں گے نہیں اور درمیان میں کہیں وہ بیلہ روس کے صدر پہنچے گئے چائنہ اور چائنہ اپنا پیچ پلان لے کر آگیا ہے ملکیں ان کو دیکھیں نا ہی جی چوینٹی سمٹ جو جس کی سربراہی انڈیا کے پاس ہے وہ ایک فضول سے ٹائم میں ان کے پاس آئی جہاں کوئی علامیہ نہیں جاری ہو رہا مطلب ایک سمٹ ہوئی ایک بہت سارے لوگ آئے ملے علامیہ نہیں جاری ہوا دوسرے ملے پھر علامیہ جاری نہیں ہوا ریشیا کو کیا کرنا ہے چائنہ کا نامی کواڈ بن گیا چائنہ کا نامی نہیں لے رہے مطلب میں اس کو مطلب میں نے کہا رہا ہے اچھا یہ ایک ملک کے ساتھ نہیں ہو رہا کئی ملکوں کے ساتھ ہو رہا ہے بشمول پاکستان کہ آپ نے بڑے فیصلے کر رہے ہیں بڑے فیصلے کیوں اور ایسا نہ ہو کہ وہ سارے جو ہیں وہ پوری دنیا یہ دیکھ رہی ہے کہ بھائی ایک منٹ ہے یہ پرابلم کیا ہے ان کے ساتھ مطلب یہ کیوں لڑ رہے ہیں آپ لوگ آپ پوچھیں نا کہ کیا ہو رہا ہے پاکستان میں الیکشن ہو رہا ہے نہیں ہو رہا الیکشن کی تاریخ کونہ نا اس کرے گا یعنی آپ کے ہاں اگر ایک آئین یہ نہیں بتا سکتا کہ الیکشن کی تاریخ کونہ سپریم کورٹ کرے گی سپریم کورٹ کہہ رہی ہے سدھر کرے گا سدھر اور پھر سپریم کورٹ کے اندر اس طرح سے دنیا نہ چلتی ہے اور پھر کہیں سے کہیں دیکھیں سکس جی پہ چلے گئے آپ ابھی تک وہ فائیو جی آپ ملک پہ اپنے ڈھونڈ رہے ہیں آگے آپ کی ساری سارا آپ کا ٹیکنالوجی ہے آپ کی یوتھ ہے اب آپ نے یوتھ کو لگا دی ہے ٹک ٹاک پہ یوٹیوب پہ ٹویٹر پہ اس سے زیادہ ان کو کوئی بات ہی نہیں بتا کہ دنیا کہاں چلی گئی کہاں جا رہی ہے نہ آپ ان کو انکریج کر رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ زیادہ عرصے تک یہ سسٹم تو چلا گیا ہے اس کی کوئی وقت نہیں ہے آگے اب الیکشنز پہ ہم نے جانا ہے کب جانا ہے کیسے جانا ہے ایک مہینے پہلے ہوتا ہے دو مہینے بعد ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے کیا ہوتا ہے میرا خیال ہے کہ اب ہم کو بیٹھ کے بات کرنی چاہیے بجائے اس کے کہ ہم ایک تو عدالتوں کی طرف جائیں اور وہاں پر اس سیاسی معاملات دیکھے چلے جائیں اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ بیٹھنا تو پڑے گا سب کو اور بیٹھ کے ہی ملک آگے چلے گا ورنہ یہ لڑ لڑکا اور کہ تاثر اتنا خراب جا رہا ہے دنیا میں یعنی یہ ہوتا ہے نا کہ مطلب سینئر لیڈرشپ کی طرف سے اس طرح کی باتیں اگر آنے لگیں ملک میں تو وہ پھر کوئی یہاں چھوٹی چھوٹے جو ہے نا لوگوں کے مسئلے مسائل ہیں اس میں تو شاید گلی محلے میں لوگ مزاک اڑا کے اور آپس میں بات چیت کر کے ہاں سے کھل لیتے ہوں لیکن باہر اس کا جو تاثر ہے پوری دنیا میں وہ نہ اچھا جا رہا ہے اور نہ اب اس کو مزید اب تو بالکل ہی جب سے یہ آئے میں فالا گوف اپ ہوا ہے اس کے بعد تو ہم متحمل ہی نہیں ہو سکتے کہ ایک آدمی کہتے ہیں ڈیفالٹ ہو گئے کہ ہم نے نہیں ہو گئے ہو گئے نہیں ہو گئے ٹیکنیکل ہی ہو گئے نون ٹیکنیکل ہی ہو گئے یہ ہو گیا وہ ہو گیا تو اس کو میں خاطر کہتے ہیں enough is enough وہ والا ٹائم ہے دیکھیں کہ وہ enough سے enough کا انتازہ ہمارے کابرین کو کب ہوتا ہے کہ یار اس کو بند کر کے اب ذرا بیٹھ کے بات کرتے ہیں ٹھیک ہے بہت شکریہ راکٹ سب ناظرین پرگرام کا وقت ختم ہوا کل انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی مجھے نارا علی کو جاست دیجے اللہ حافظ جی راکٹ سب اپنے دوستوں و رشیداروں گردونوہ کے لوگوں کا سب خیال اکھی گئے اللہ حافظ